جی اسلام علیکم کولر کولکم اسلام آپ جی فرمائیے میرا نام محمد جرار حسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا حضرت جی ڈاکٹر مفتی منیر احمد اکھون صاحب سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا اگر کوئی شک کسی گناہ جاریہ میں مشغول ہو اس دوران اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے اور کوئی اور دیگر عبادات کرتا ہے تو اس کو ان کا ثواب ملے گا یا نہیں اللہ حافظ بہت اچھا مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتلہ ہے اور جب وہ نمازیں بھی پڑھتا تو کیا عبادت قبول ہوں گی یا نہیں تو بلکل قبول ہوں گی بلکہ گناہ میں مفتلہ تو اس کو تو عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے اس لئے کہ ان الحسنات یوزی بن سییات یہ تو قرآن کا حدیث کا حکم ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو جو آدمی گناہوں میں مفتلہ ہو تو اس کو تو زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے تاکہ گناہ جو ہے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہیں اور اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو ہر طرح پاک صاحب پیش ہو جائے اب گناہگار بندہ یہ سوچے میں تھے اتنے گناہ کرتا تو یار میری نماز کا کیا فیدہ تو یہ تو اہمکانہ حرکت ہے مزید گناہ کے اندر دلدل میں دفن ہو رہا ہے اس لئے جو ہے بلکل آپ جو گناہ میں مفتلہ ہے ساتھ عبادتیں کرے گا عبادت اس کی بلکل منظور ہے اور یہی جو ہے فیصلہ ہے فوقع کا بھی کہ مثلا اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کی جائے نماز چوری کر کے لے آئے اور چوری کے جائے نماز کے اوپر اگر نماز پڑے گا تو نماز بلکل ہو جائے گی تو فرمایا کیوں اس لئے کہ نماز جو نیکی کیا وہ اپنی جگہ پر ہو گئی اور چوری کر کے جو جائے نماز لائے آئے وہ چوری کا گناہ لگ ہو گا اس لئے تو آخرت میں ترازو قائم کیا جاتا ہے کہ گناہ ثواب چونکہ دونوں طرح کی نیکیہ ہوتی ہیں لہذا آخر میں میزان قائم کیا جائے گا ایک طرف نیکی ہے ایک طرف گناہ تو جس نے گناہ کی ہے گناہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے نیکی ہے دوسرے پلے میں رکھی جائیں گی تو اس لئے اسی طرح فوقع مثال دیتے ہیں کہ اس نے چوری کی چوری لی اور چوری کی چوری سے اپنی حلال مرغی زبا کی تو وہ بالکل حلال ہو جائے گی گوشت حلال ہے حرام نہیں ہوگا ہاں چوری کی جو چوری ہے وہ چوری کا گناہ الگ ہوگا اور وہ جہاں اپنے حلال کیے وہ زبا اپنی حلال ہوگا لہذا بالکل اپنی جگہ پہ ہو بلکہ گناہ کے اندر جو مرتلہ شخص ہو اس کو تو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے ہیں اور وہ ناغہ نہ کرے تاکہ اس کی نیکیوں سے اس کے گناہ ساسد مٹتے رہے بہت شکریہ حضرت موسیقی